بل بل پاکستان گیت احتجاج علی خوصہ کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا بل بل پاکستان پر گانا بنانے کا ماملہ قائمہ کمیٹی میں پہنچ گیا ہے کمیٹی نے گیت بنانے والے گلوکار آن علی خوصہ کے اگوا کیے جانے کی مضمت کی ہے ایمینے محمد ادریس کے زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پاور ڈیویجن کا اجلاس منقض ہوا جس میں بزلی سے متعلق ماملات زیر بحث آئے ساتھ ہی کومیٹی گلوکار آن علی خوصہ کو اگوا کیے جانے کا ماملہ بھی زیر بحث آیا تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کارکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی کے رکن ملک آمیر ڈوگر نے کہا ہے کہ پورا ملک بل بل کر رہا ہے اور اگر کوئی نوجوان قوم کی ترجمانی کرے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے نہ ہمیں رونے دیا جاتا ہے اور نہ جینے دیا جاتا ہے آمیر ڈوگر نے کہا کہ محض بل بل گانا بنانے پر بندہ اگوا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور اس نوجوان کو سامنے بھی نہیں لیا جا رہا ہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کو بیس اگست تک یوٹیوبر آن علی خوصہ کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رزوی نے یوٹیوبر آن علی خوصہ کی بازیابی سے مطالق آن علی خوصہ کی اہلیہ بینش کی درخواست پر سمات کی ہے تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارڈ سیپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارڈ سیپ میسج کریں 0315 2288560 درخواست گزار کی جانب سے خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ پیچ ہوئی ہیں اور انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ آن علی خوصہ ڈیجیٹل کانٹین کریئٹر ہیں تنزیہ اور مزاہیہ انداز میں ویڈیوز بناتے ہیں درخواست گزار کے مطابق آن علی خوصہ کو نامعلوم افراد نے گھر سے اگوا کیا جن کی بازیابی کا حکم دیا جائے عدالت نے سی سی پی اور لاہور کو مغوی کو بازیاب کرانے کی ہدایت کر دی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ